یاد رکھنے کی بات ہے کہ دس محرم الحرام یعنی عاشورہ والے دن دو کاموں کا کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دو کاموں کے سوا اور کوئی عمل آپ علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا تو دو کام ہیں ایک عاشورہ کے روزیں ہیں اور دوسرا کام وہ اپنے گھر والوں پہ اپنی وساط اور بساط کے مطابق خرچ کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کی آپ علیہ السلام نے بڑی فضائل آئے ہیں اور بڑے ہی فضائل آئے ہیں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ عاشورہ کا دن آتے ہی یادس محرم الحرام کا نام سنتے ہی ہم سب کے ذہنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ وہ سامنے آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کے جتنے بھی فضائل ہیں محرم الحرام کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سارے حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہیں حالانکہ معاملہ ایسے نہیں ہے حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شہادت نے تو اس دن کو چار چاند لگائے ہیں عاشورہ کے دن کو چار چاند لگا دیئے لیکن حقیقت میں عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے عاشورہ کے دن کو تو عاشورہ دس وجوہات دس تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا دن یہ ہمیشہ سے محترم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعت حرم چار مہینے حرمت والے ہیں چار مہینے احترام والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم کا ہے محرم کا مہینہ ہمیشہ سے حرام احترام والا رہا محترم رہا قل قتاب فیہی کبیر اس میں تو لڑھائی جگڑے کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ ہمیشہ سے محترم ہے اس کے محترم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پہلی بارش اتاری ہے وہ عاشورہ کے دن اتاری ہے دس محرم الحرام کو باران رحمت برسی ہے اور اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے اور اسی دس محرم الحرام کے دن قریش مکہ وہ غلاف کعبہ کو تبدیل کیا کرتے تھے غلاف کعبہ ہمارے ہاں بھی آج کل تبدیل ہی ہوتی ہے اور مشرقین مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے غلاف کو عاشورہ کے دن تبدیل کیا کرتے تھے تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے اور پھر اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے مشرقین مکہ بھی روزے رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا افضل السیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد وہ سب سے زیادہ محترم مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ وہ تیس دن کے روزوں کے برابر ہے محرم کے ہر دن کا روزہ اللہ اس کا ثواب وہ تیس دن کے روزوں کے برابر آتا فرماتے ہیں تو یوں محترم تھیرا اب محرم کے مہینے میں عام طور پر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دنوں کے روزے رکھے جائیں جبکہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ پورے مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں گے جس دن بھی روزہ رکھیں گے تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیس روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اور پھر دو کام جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ ایک تو بطور خاص عاشورہ کے روزے ہیں عاشورہ کے روزے عاشورہ کا جو روزہ تھا دس محرم الحرام کا یہ پہلے فرض تھا فرض تھا اور جب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اتا رہے ہیں تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی لیکن سنیت اور استحباب اب بھی باقی ہے اس دن کا روزہ رکھنا اب بھی مسنون اور مستحب ہے اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ مشرقین مکہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے غلاف قعبہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے تو حضور بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے کی آئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ یہود نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا ہے یہود نے یہودیوں نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو کہنے لگے کہ آج کے دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی تو ہم بطور شکرانہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں وَنَحْنُ أَحَقُ بِذَاكُ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں تو آپ علیہ السلام نے قریب کی بستیوں میں صحابہ کو بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہیں وہ روزہ کی نیت کر لیں اور عاشورہ کا روزہ رکھا جائے گا پھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے کہا کچھ عرصے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن تو یہود روزہ رکھتے ہیں تو ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جاتی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اگلے سال انشاءاللہ نو کا روزہ رکھیں گے ہم اگلے سال نو کا روزہ رکھیں گے تو علماء نے لکھا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جو امام عاظم ابو حنیفہ ہند کے نام سے مشہور ہیں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اس کے تین مطلب ہیں آشورہ کے دن کے روزے کے تین مطلب ہیں اس کی تین کیفیات ہیں کہ انسان نو کا روزہ رکھے دس کا روزہ رکھے گیارنگ کا روزہ رکھے تین روزوں کا رکھنا یہ زیادہ افضل اور مستحب ہے اگر کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا تین روزے نہیں رکھ سکتا تو اس سے جو کم درجے کا مستحب ہے وہ کر لے وہ کیا ہے نو اور دس کا روزہ رکھے نو اور دس کا روزہ رکھے یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھے دو روزے اکٹھے رکھے یہ ان تین سے کم درجے کا افضل ہے کم درجے کا مستحب ہے اور اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ نہ تین رکھ سکتا نہ دو رکھ سکتا تو ایک ہی رکھ لے دس محرم الحرام کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا ہے تو بہرحال یعنی ایک رکھنا کوئی منع نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی دو نہیں رکھ سکتا تو وہ کہے کہ میں ایک بھی نہیں رکھتا تو علماء نے ایک کے رکھنے کی بھی اجازت دی ہے تو افضل یہ ہے بقول انور شاہ کاشمیر رحمت اللہ علیہ کہ تین رکھ لے نو دس گیارہ کا یا دو رکھ لے نو دس کا یا دس گیارہ کا یا صرف اکیلا وہ دس کا رکھنا بھی اجازت ہے جائز ہے انشاءاللہ اللہ اسے بھی عجر عطا فرمائیں گے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آشورہ کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے آشورہ کے روزوں کا رکھنا تو میری بزارش ہے کہ آشورہ کے روزوں کو رکھنے کا احتمام کریں ایک تو تقویٰ بھی ملتا ہے اور دوسری اس کی فضیلتیں بھی ملیں گی اور آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے